ہلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بینٹین کے ٹوپ فائی ویکسٹ ایلینز کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ آپ میں سے اکثر لوگ بینٹین کے پاور فل ایلینز کے بارے میں جانتے ہوں گے تو بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنڈس نمبر فائی پر ایٹل آتا ہے جو کہ صرف میٹل کو ہی کھا سکتا ہے اور اسے اپ فائر کر سکتا ہے میں جانتا ہوں فرنڈس کے آپ اس کو اپچک کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوں گے تو فرنڈس ابچک اس سے بہت زیادہ پاور فل ایلین ہے ابچک بہت زیادہ چیزوں کو کھا سکتا ہے اور ابچک نے تو کروما سٹون کے انرجی بین کو بھی نکل لیا تھا جبکہ ایٹل تو صرف میٹل ہی کھا سکتا ہے فرنڈس اگر ایٹل کی فائٹ کسی ایسے پلینٹ پر ہو اپنے 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 کے ساتھ جہاں پر میٹل نہیں ہے ہوتا تو فرنڈس ایٹل بہت جلد ہار جائے گا اور بہت بری طرح ہارے گا فرنڈس نمبر فائی پر سیکنڈ نمبر پر آتا ہے بال ویول تو فرنڈس ہم نے نمبر فائی پر دو ایلینز رکھے تھے تو بال ویول ایک ایسا ایلین ہے جو کہ پلازمہ بال کو کریئٹ کر سکتا ہے اور اسے دشمن کے قریب جا کر پھوڑ دیتا ہے جسے دشمن کو ڈیمیج ہوتا ہے لیکن فرنڈس بال ویول اتنا زیادہ پاورفل ایلین نہیں ہے تو فرنڈس بینڈ کے اکثر فائیٹ بہت زیادہ پاورفل ایلین سے ہوتی ہے تو بال ویول کی جو پلازمہ بال ہے وہ خود بھی اس میں پھنس جاتا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا اگر کوئی بال ویول کی پلازمہ بال کو ڈیسٹری کرتے تو بال ویول خود اس میں پھنس جاتا ہے اور اسے نکل نہیں پاتا اور اسے نکلنا اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے فرنڈس نمبر فور پر آتا ہے سنیر اوہ یا بینڈ مامی سنیر اوہ یا بینڈ مامی ایک ایسا ایلین ہے جس کا جسم پورا کپڑے سے بنا ہوا ہے سنیر اوہ اپنے کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے دشمن یا کسی بھی اپننٹ کو پکڑتا ہے لیکن اس کے کپڑا پھینکنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اگر اس کا سارا کپڑا نکل جائے تو پیچھے صرف اس کا سر بچتا ہے جس سے یہ کسی بھی اپننٹ کو ہرا نہیں سکتا یقیناً آپ کو یہ وائلڈ وائن کی طرح لگ رہا ہوگا لیکن وائلڈ وائن اس سے بہت زیادہ پاورفل ایلین ہے وہ اپنی ہائٹ کو انکریز بھی کر سکتا ہے اور اپنے بوڈی پارٹس کو ڈی جنریٹ بھی کر سکتا ہے فرینڈز بینٹ ممی نے آج تک کسی بھی ویلن کو نہیں ہرایا تو فرینڈز نمبر تھری پر آتا ہے مول سٹیچ مول سٹیچ بینٹن کا ایک ایسا ایلین ہے جو صرف اپنی مونچوں کے بل پر اچھلتا ہے جب کہ مول سٹیچ صرف اپنی مونچوں سے ہی فائٹ کر سکتا ہے جب یہ مسئبت میں ہوتا ہے تو اب اس کی مونچیں ویلن کو ہرانے میں اس کی مدد کرتی ہیں یہ اپنی مونچوں کے ذریعے اوڑ بھی سکتا ہے اگر یہ ایلین میرے پاس آجائے تو میں سب سے پہلے اس کی مونچیں کاٹوں گا فرینڈز سیکنڈ نمبر پر آتا ہے وال کا ٹراؤٹ فرینڈز وال کا ٹراؤٹ دکھنے میں بالکل آرٹک گوانا کی طرح لگتا ہے لیکن یہ منی آرٹک گوانا بھی ہم اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ آرٹک گوانا اسے بہت زیادہ پاورفل ایلین ہے آرٹک گوانا بینٹن کا آئیس والا سب سے زیادہ پاورفل ایلینز میں سے ایک ہے جبکہ وال کا ٹراؤٹ کے پاس کوئی بھی سپیشل پاورز نہیں ہیں وال کا ٹراؤٹ کچھ ہی پنچز میں یا کچھ ہی سوارڈز میں ڈیفیٹ ہو جاتا ہے تو فرینڈز نمبر ون پر آتا ہے دا ورسٹ فرینڈز جیسا اس ایلین کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے فرینڈز ورسٹ کبھی مر نہیں سکتا لیکن اس کو بہت زیادہ ترپایا جا سکتا ہے فرینڈز میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کی فائٹ ویلگیکس سے ہو جائے تو ویلگیکس اس کا کیا حال کرے گا تو فرینڈز مجھے تو دا ورسٹ چلتا پھرتا پٹاٹو نظر آتا ہے آپ کی کیا رائے ہے اور دوستلے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں